دوستو نمشکار سچری کا لاداب سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل مہتا انڈیا پر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو دبا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنگل میں چھپ کر لڑائی لڑ رہے اپنے باغی بھائیوں کے مدد کرنے کے عوض میں بھائی تارو سنگھ کے مہان بلیدان والے دن ہی لاہور کا گورنر زکریہ خان بیمار ہو گیا اور اسی بیماری کے کارن ہی اس کی موت ہو گئی اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے یائیہ خان کے شاسن کے دوران بھی سنگھوں کو کوئی راحت نہیں ملی اس نے اپنے پتا کے نیتیوں کو جاری رکھا اس کی ساری کاروائیاں بدلہ لینے کی منشاہ سے کی جارہی تھی یہاں پر اس پورے گٹنا کرم میں اب دو نئے کردار جڑتے ہیں دوستو یہ دونوں بھائی تھے لکپت رائے اور جسپت رائے زکریہ خان بہدر کے دنوں سے ہی ان دونوں بھائیوں کی لاہور کی سرکار میں یا کہیں کہ وہاں کے پرشاسن میں کافی دکھلنداجی رہی تھی لکپت رائے اس میں کے لاہور پرانت کا دیوان تھا اور جسپت رائے ایمن آباد کا فوجدار بیسکلی یہ دونوں گرداسپور جلے کے کرا نور کے رہنے والے تھے اور خطری جاتی سے سمبند رکھتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ سرکاری سیواؤں میں کام کرتے ہوئے یہ پرموشنز کے ذریعے ان پدوں تک پہنچے تھے سترہ سو چھالیس کی جنوری فروری کے اسپاس کی بات ہے سردی اپنے پورے اوفان پر تھی سنگوں کا ایک جت تھا سردار سکھا سنگھ جی ماری کھمبو والے اور سردار جسہ سنگھ آلوالیا کی لیڈرشپ میں شیوالک کی پاڑیوں کی طرف جا رہا تھا مغلوں کی شائی سے نہ ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ تبھی اچانک فوجدار جسپت رائے راستے میں ان کو مل جاتا ہے یہ اسے تھوڑا بچتے ہوئے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ان کا پیچھا کرتا ہے اور اس طرح سے اس ساری کاروائی کے دوران یہ ایمن آباد کی طرف مر جاتے ہیں اس ایریا کے جو زمیندار تھے وہ بھی اپنی اپنی ریزرو فوجی ٹکڑیوں کو لے کر جسپت رائے سے مل جاتے ہیں اور سنگھوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں سنگھوں کا جتھا چلتے چلتے بدوں کی گوسائیاں نام کے جگہ پہ پہنچتا ہے یہ شاید آج کے گجراموالا جلے میں پڑھتا ہے جو پاکستان میں ہے وہاں پر گھنا جنگل ہوتا تھا دوستوں اس وقت تو سنگھ اس جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں اور ایک جگہ پر رکھ کر اپنا ڈیرہ جمع لیتے ہیں کیونکہ شام ہو چکی تھی اور انہوں نے سوچا کہ آج کی رات یہاں بتائیں گے اور رات کا کھانا اگرہ برانے کے لیے تیاری کرنے لگتے ہیں تو پیچھا کرتے ہوئے جسپت رائے اپنی سینہ کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے وہاں اس کو پتا چلتا ہے کہ سنگھ جنگل کے اندر رکے ہوئے ہیں تو وہ ان کے پاس میسیج بھیجواتا ہے کہ ترنت اس جگہ کو چھوڑ دو اور یہاں سے نکل جاؤ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم پچھلے تین دنوں سے لگاتار چل رہے ہیں بوکھے پیاسے ہیں اور یہاں پر کھانا وغیرہ کھا کر وہ تھوڑا آرام کر کے صبح یہاں سے چلے جائیں گے ایک رات کی بات ہے صبح ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں گے لیکن جسپت رائے نہیں مانا اور آڑ گیا اس نے دوبارہ میسیج بھیجوائیا کہ ایک رات کی تو چھوڑو ایک پل بھی آپ یہاں نہیں رکھ سکتے ابھی فوراں آپ کو اس ستان کو چھوڑنا پڑے گا سنگھوں نے اس کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری لڑائی تو مغلوں کے خلاف ہے ہم تو مغل سرکار کی کرورتہ اور ظلموں کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن جسپت رائے نے کہا آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی اور اب وہ اپنی اصلی اوقات پڑا گیا اور آخر اس نے کہہ ہی دیا کہ میرا مقصد تم کو ختم کرنا ہے اور اب بھی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں یہاں سے راشن اور ضروری سمان مل جائے لگتا ہے تمہاری موت تم کو یہاں پر کھینچ لائی ہے اب میں تم کو دیکھو گا اور بھی اس نے کئی باتیں کہیں جو دراصل اس کی نیچتہ بھری سوچ کو درشاتی تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ سنگوں نے چلوں پر سبزیاں وگرہ چڑھائی ہی تھی کہ جسپت رائے نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا مطلب اس جنگل کے بار نکلنے کے سارے راستوں کو سیجھ کر دیا اب سنگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا راشن اور ضروری سمان وگرہ سب ختم ہو چکے تھے دشمن کے گھیرے میں رہ کر بھوک سے مرنے سے اچھا جسپت رائے سے سیدھا لڑنے کی انہوں نے اٹھان لی بس پھر کیا تھا رڑائی شروع ہو گئی اور وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے ادھر جسپت رائے کے ساتھی سنگوں کو پکڑنے کے لیے ایڈی چوٹی کا جور لگا رہے تھے تو تب ہی نواب سنگ نام کے ایک سنگ بجلی کی پھورتی سے کودے اور سیدھے جسپت رائے کے ہاتھی کے پاس پہنچ گئے انہوں نے ہاتھی کی پونچ کو پکڑا اور اسی پھورتی سے ہاتھی کے اوپر چڑ گئے اور جسپت رائے کا سیر تلوار کے ایک ہی وار سے کلم کر دیا اور ہاتھی کے ہودے سے اس کے سارے سمان کو اٹھا کر زمین پر پھیک دیا اس سے پہلے کہ کوئی ساری گھٹنا کو سمجھ پاتا اور نواب سنگ پر وار کرتا وہ تیزی سے وہاں سے بچ کر نکل گئی اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر لکھت رائے گسے سے پاگل ہو اٹھا اس نے اپنی پگڑی یایہ خان کے قدموں میں رکھ دی اور قسم کھائے کہ جب تک سنگھوں کو ختم نہیں کر دوں گا اس پگڑی کو نہیں پہلوں گا یایہ خان کو اور کیا چاہیے تھا اس نے پوری طرح سے سنگھوں کے دمن کی گوشنا کر دی اور کہا کہ جو سنگھوں کے سر لائے گا یہ نام پائے گا جیسا کہ سردار گنڈا سنگھ اپنی کتاب میں کہتے ہیں اس نے حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی گرو گوبن سنگھ کا نام لیتا دکھائی دے اس کے پیٹ کو پھاڑ کر رکھ دیا جائے لخپت رائے اپنی سینہ کے ساتھ گھٹنا ستھل پر پہنچا اور تب تک سنگھوں کا جتھا وہاں سے جا چکا تھا تو گسے سے پاگل وہ واپس لاہو پہنچا اور اس نے عام سکھوں کا قتل عام کرنا شون کر دیا ابھی تک تو صرف باغی سکھوں کوئی پکڑ کر موت کے گھاٹ اترا جاتا تھا لیکن سترہ سو چھالیس کے مارچ مہینے کی یہ بات ہے لخپت رائے نے حکم دیا کہ سبی چھوٹے بڑے سکھ دکانداروں سبی سکھ بزنسمنوں اور سبی سرکاری سواوں میں کاریرات سکھوں کو پکڑ کر کسائیوں کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ یہ مارچ کے فرسٹ ویک کی بات ہے اس نے کہا کہ دس مارچ تک سبی سکھوں کے سیر کلم کر دی جائے اس سمیہ پندرہ سکھ جو کی پاڑی راجہ کے یہاں نوکری کرتے تھے ان کو بھی وہاں سے پکڑ کر لاہور لائیا گیا اور کسائیوں کے حوالے کر دیا گیا سرکاری نوکری اور چھوٹے کاروبار میں لگے نردوش سکھ ناغریقوں کے نرسنگار کی خبر سن کر پورے لاہور شہر میں بھے کی لہر دوڑ گئی شہر کے کچھ ایسے لوگ جو دھارمک سے دانتوں کو ماننے والے تھے اور مانوطہ کے سمرتھک تھے وہ اکٹھے ہو کر اور لگپت رائے کے گروہ گوسائی سنت جگت بھگت کے ساتھ ایک پنچائت لے کر دیوان لگپت رائے کے پاس پہنچے اس پنچائت کا نتریتو دیوان لچمی رام اور دیوان کورا مل کر رہے تھے انہوں نے لگپت رائے سے کہا کہ سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے آپ کے بھائی کی موت ہو چکی ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے یہ ایک انہونی تھی جو گھٹ گئی اس کو بدلہ نہیں جا سکتا اور پورا شہر اس بات سے دکھی ہے پھر انہوں نے کہا کہ جو ہوا اس کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے اور یہ بھی آخر ہمارے ہی اپنے بھائی ہیں جو برائی سے لڑ رہے ہیں اور بلیدان دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی لڑائی ہندو دھرم کو بچانے کیلئے بھی ہے لیکن لگپت رائے نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا اس نے کہا کہ آپ بیچ میں مت پڑو اب اگر بھگوان بھی خدا کر کہے تو بھی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اس کے گروہ سنت جگت بغت نے بھی لگپت رائے سے بہت وینتی کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس نے اپنے گروہ سے کہا کہ آپ راج نہیں تھی اور یہاں پر کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور اپنے گروہ کو سلا دی کہ آپ اپنے ڈیرے تک ہی سیمیت رہیں اس کی باتیں سن کر سنت بہت نراش ہوئے اور اس کو لگ بگ شراف دیتے ہوئے کہنے لگے کہ جس پانی نے تم کو پال پوسکر اتنا بڑا کیا ہے وہی پانی تم کو دھوڑا لے گا یا تک کہ جس سامراجے کیلئے تم کام کر رہے ہو اس انسار سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سکھ پنت دن بہ دن تیزی سے بڑھتا جائے گا پرتین دیوں نے دیوان لکھ پترائے سے ایک بار پھر پرارتنا کی کہ وہ سوموتی ماؤس کے پویتر دن سکھوں کے قتل عام کو روک دے یہ دن ایک انسان کے پورے جیون میں ایک ہی بار آتا ہے لیکن ان ذمہ دار لوگوں کی وینتی کا بھی دیوان لکھ پترائے پر کوئی اثر نہیں ہوا اور نہ ہی ان کی سفید داڑیوں اور عمر کے لحاظ سے اس پتھر دل کا دل پگلا اس کے بعد گرفتار کیے گئے سبی سکھوں کو اور دس مارچ سترہ سو چھالیس کو سوموتی ماؤسیہ کے دن موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس خونی پرکرن کے ٹھیک بعد نواب یایہ خان کے حکم سے لکھ پترائے نے سنگوں کے اوپر بھینکر حملے کرنے شروع کر دی اس کے پاس توپون خطرنا کھتیاروں سے لیس ایک بڑی سینہ تھی کانواں کے اس دلدلی علاقے کے اس پاس اس وقت پندرہ ہزار سکھ موجود تھے جتہدار سدار کپور سنگھ سکھا سنگھ ماری کھمبو گردیال سنگھ ڈلے وال چرت سنگھ سکرچکیا اور سردار جسہ سنگھ آلوالیا سنگوں کے ان جتہوں کے ساتھ موجود تھے سنگوں کے موجودگی کے ستان کے بارے میں جانکاری جھٹانے کے بعد لکھ پترائے نے ان کے خلاف ایک بڑا مورچہ کھول دیا لکھ پترائے کی فوج سے سیدھے لڑائی لڑنے کے بجائے سنگوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا لکھ پترائے کی فوج ان کا لگاتار پیچھا کر رہی تھی موقع ملتے ہی سنگوں نے لاور کی سینہ کے اوپر گوریلا پدتی سے حملہ کر دیا اور ان سے اناج اور دوسری بستویں چھین لی لیکن توپوں اور گولہ بارود سے لیس اتنی بڑی مغل سینہ کے سامنے اپنے آپ کو اسحائی محسوس کر رہی تھی سنگوں کے پاس راشن اور دوسری جتنی بھی ضروری چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو چکا تھا اب ان کے پاس نہ تو کھانے کے لیے راشن تھا اور نہ ہی اتنی بڑی سینہ ہر طرح سے دشمن ان پر بھاری پڑ رہا تھا سنگ بہت خراب اور مشکل کنڈیشن سے گزر رہی تھے وہی لکھ پترائے کی فوج کے لیے سبی پرکار کی ضرورت کا سامان توپیں ہتھیار وغیرہ آسانی سے لاہور سے پہنچ رہی تھے اس کے علاوہ لاہور کے گورنر کے حکم سے انگینت سنکھیا میں گرامین بھی وہاں پہنچ گئے اور اس دلدلی اور گھرے وڑوں کے علاقے میں سکھوں کو ڈھونڈنے کے لیے لکھ پترائے کی فوج سے مل گئے سنگوں اور ان کے دشمنوں کی سنکھیا کا نوپات آٹے میں نمک جتنا تھا حالانکہ پرستیتیاں اس میں بتر ہو گئی تھی لیکن سنگوں کی اڈگ آستہ اور آتمک شکتی دشمن سے کئی گناہ زیادہ تھی اب سنگوں نے اتر کی طرف پڑھنے والی پہاڑیوں کی طرف پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ میدانوں کی طرف سے لکھ پترائے کی فوج نے ان کو گیر لیا تھا اور توپوں سے لگاتار فائر کیے جا رہے تھے جس سے سنگوں کو بھاری کیجولٹی کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا ان کے کافی ساتھی اس لڑائی میں مارے جا چکی تھے اب کچھ سمجھدار اور انبھوی سنگوں نے اس بات کے اوپر ویچار کیا کہ جب اس طرح کی استطی ہو جائے اور بھینکر روپ سے لڑائی میں آپ گھر جائے تو کیا کیا آپشنز آپ کے پاس ہو سکتے ہیں تو پہلا وکلپ یہ کہ سرینڈر کر دو دشمن کو اور بس ہو گیا دوسرا ان پرستیوں میں لڑائی کا میدان مت چھوڑو جوابی حملے کرتے رہو اور اس موقع کا انتظار کرو جب قسمت سے آپ کے دشمن کی کوئی کمزوری آپ کے ہاتھ لگ جائے اور آپ اس کا فائدہ اٹھا کر لڑائی کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤ اور تیسرا اوپشن یہ کہ لڑتے لڑتے لڑائی کے میدان میں شہید ہو جاؤ اب پہلے اوپشن کی بات کریں تو اس کا تو سوال ہی نہیں تھا کیونکہ خالصہ کا سیدھا سا رول ہے کہ سرینڈر صرف گروہ کے سامنے باقی کسی کے سامنے نہیں اب بچے دوسرے دو اوپشن تو دشمن کے پاس توپے اور دوسرے خطرناک ہتھیار تھے جبکہ زیادہ تر سنگ پیدل تھے اور اس لیے سب سے پہلے تو گھوڑوں کی ضرورت تھی تو ایک دن دو پیر کو خالصہ نے دشمن پر چکمہ دینے والا حملہ کرنے کیلئے کمر کسی اور رات کو جب لکپت رائے کی فوج نیند میں تھی اور سست تھی انہوں نے ان کے کیمپ کے اوپر حملہ کر دیا اور ایک اچھی خاصی تعداد میں گھوڑے راشن اور دوسرا سامان وہاں سے چھین لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں غائب ہو گئے اور اس کے بعد اپنے ٹھکانے پر جنگل میں کافی اندر پہنچ گئے اس دلدلی جنگل میں رات کو کسی کا پیچھا کرنا ناممکن تھا اس لیے لکپت رائے کی سینہ کو منمسوس کر رہنا پڑا یہ دیکھ کر لکپت رائے کی گھسے کا ٹھکانہ نہیں تھا اس نے بیلداروں کو مطلب جو لکڑی وغیرہ کاٹنے والے لوگ تھے ان کو جنگل میں جا کر پیڑوں کو کاٹ کر راستہ صاف کرنے کا عدیش دیا لیکن اس دلدلی جنگل میں جا کر پیڑوں کو کاٹنا آسان نہیں تھا اوپر سے جب انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اندر سے سنگوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی جس سے ان کو واپس بھاگنا پڑا تو یہ پلان بھی فیل ہو گیا اب لکپت رائے کے پاس سنگوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے جنگل میں جو بڑی بڑی جھاڑیاں اور پیڑ تھے ان میں آگ لگانے کا حکم دے دیا اس سے سنگوں کی پریشانی بڑھ گئی کیونکہ ابھی تک وہ انہی پیڑوں اور گہری جھاڑیوں کی آڑ میں چھپ کر حملے کر پا رہے تھے اور لڑائی لڑ پا رہے تھے اس کے ساتھ ہی لکپت رائے نے فائر کھولنے کا بھی حکم دے دیا سنگوں نے دوبارہ سے کمر کسی اور اب اس شائی فوج کے ساتھ ان کی تگڑی ٹکر ہونے والی تھی اور کسی بھی پرکار کی تیاری کا ان کے پاس سمیں نہیں تھا انہوں نے پاس سے بہرہی ندی کے کم بھاو والی جگہ سے ندی کو تیر کر پار کرنا شروع کر دیا اس امید سے کہ وہاں سے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں گے لیکن جیسے ہی وہ اوپر کی طرف بڑے وہاں پر بھی پہاڑی لوگوں نے ان کے اوپر فائرنگ کرنی شروع کر دی جو کی پہلے سے مغلوں کے کہنے سے وہاں پر تیار بیٹھے تھے اب سنگھ چاروں طرف سے گھر گئے پیچھے سے لکپت رائے کی فوج اور آگے جائیں تو یہ پہاڑی فوجیں وہ نہ آگے بڑھ سکتے تھے اور نہ ہی پیچھے جا سکتے تھے تو انت میں انہوں نے الگ الگ جتھوں میں بٹ کر دعاپ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا دوستوں اب یہ کرویا مرو والی استیتی تھی اس دوران کئی سنگھوں نے وہاں موجود لگپت رائے کو دیکھنے کی بھی کوشش کی لیکن لگتا تھا کہ وہ پیچھے کی طرف کئی سیف جگہ پر چھپا بیٹھا تھا اس لیے بچ گیا لیکن آگے راوی ندی کے زبردست اور تفانی پانی کے بہاو نے ان کی سپیڈ پر جیسے بریک لگا دی پانی کا بہاو اتنا تیج تھا کہ پار کرنا لگ بگا سمبھو تھا اسی سمیہ سردار گردیال سنگھ ڈلے والیا کے دو بھائی اپنے گھوڑوں سمیت ندی میں پانی کی گھرائی کو سمجھنے کے لیے اترے لیکن جیسے ہی ندی کے بیچ میں پہنچے پانی کے تیج بہاو کے آگے بیبس ہو گئے اور پانی میں بیٹھے ہوئے ہمیشہ کے لیے گھوڑوں سمیت نظروں سے اوجل ہو گئے اب زیادہ سوچنے کا سمیہ نہیں تھا دشمن کی فوج پیچھا کرتی ہوئی وہاں تک پہنچنے ہی والی تھی تو سردار جسہ سنگھ آلوالیا نے فیصلہ کیا کہ ڈوب کر مرنے سے اچھا ہے کہ دشمن سے لڑتے ہوئے یودھ میں موت کو گلے لگایا جائے تب تک دشمن کی فوج بھی وہاں پہنچ چکی تھی سردار سکھا سنگھ کے نیترت تو میں سنگھوں نے ست شریعکال کا نعرہ بلند کیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے گھما سان یودھ ہونے لگا جسپت رائے کا بیٹا ہربج رائے یایہ خان کا بیٹا نار خان فوجدار سیف علی خان کرن بکش رسول نگریہ آگا خان اور دوسرے کئی لوگ اس رائے میں مارے گئے سردار سکھا سنگھ کی جانگ پر توپ کے گولے کی چپیٹ میانے سے گہرا گھاو ہو گیا اور پاؤں کی ہڈی فریکچر ہو گئی انہوں نے ایک کپڑے سے اپنے پاؤں کو گھوڑے کی کاٹھی سے مضبوطی سے باند دیا ایک دوسرا زبردست حملہ دشمن کے اوپر کر دیا جس کے کارن دشمن کی فوج بری طرح سے وچلیت ہو گئی اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مار کاٹ مچاتے ہوئے اور دشمن کو بری طرح سے نقصان پہنچاتے ہوئے وہ پھر سے گھرے جنگل میں پرویش کر گئے اور اب تک اندھیرہ ہو چکا تھا دوستویں بھائنک لڑائی ایک مئی سترہ سو چالیس کو لڑی گئی اسی دن آدھی رات کو اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا سردار جسہ سنگھ اور سکھا سنگھ نے سنگھوں کو سمبودھیت کرتے ہوئے کہا کہ پیارے خالصہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ دشمن کے اوپر حملہ کیا جائے اور اس وقت آدھی رات کو وہ پوری طرح سے گہری نیند میں ہیں وہ ہمیں دیکھ پائیں اس سے پہلے ہی کافی بڑی تعداد میں گھوڑوں اور ان کے ہتھیاروں کو ان سے چھین سکتے ہیں سنگھوں نے اس پرستاؤں کو سویکار کر لیا اور وہ دشمن کی سینہ کے اوپر ٹوٹ پڑے انہیں بھاری سنکھیاں میں دشمن کے سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بڑی ماترہ میں گھوڑے اور ہتھیار وہاں سے چھینے اور اس سے پہلے کہ دشمن مشالیں جلاتے واپس گھنے جنگل میں گس گئے اگلے دن لکپت رائے وہاں پہنچ گیا اور اس نے اپنی سینہ کو سنگھوں کا پیچھا کرنے کیلئے کہا سنگھوں نے جنگل کے اندر آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ان کے کافی لوگ ابھی بھی پیدل چل رہے تھے تو ان کو بھی ساتھ لگر چلنا تھا ان کو کور فائر دیتے ہوئے اور مڑ مڑ کر دشمن پر اٹیک کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے لکپت رائے کی سینہ کے ساتھ باری سنکھیاں میں اگرامین بھی آ گئے تھے جن کے ہاتھوں میں برچے بھالے کلاریاں اور دوسرے اتھیار تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھیڑ ہیرنوں کا شکار کرنے کے لئے کٹھا ہو گئی ہو دوستو سنگھوں کے لئے ایک واقل کافی مشکل وقت تھا لگاتا رڑائی لڑتے ہوئے بوکھے پیاسے اور گھائے لوستہ میں وہ چل رہے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی اس وقت کیا منودشہ رہی ہوگی تب ہی سنگھوں نے اچانک واپس مل کر زور سے گرجنا کی ست شریع کال اور جیسے ہی یہ گرجنا ہوئی لکھپت رائے کی سینہ کے ساتھ چل رہے گرامینوں کی حالت پتلی ہو گئی اور سردار گنڈا سنگھ کہتے ہیں کہ وہ درش دیکھنے لائق تھا وہ گرامینوں کی بھیڑ الٹے پاؤں جنگل سے باہر نکلنے کے لئے دوڑ پڑی ان کے کہیں کہیں پر پاؤں ٹک رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اڑ رہے ہوں ایسا خوف تھا سنگھوں کا اس وقت اب سنگھ جنگل کو پار کر کے ندی کے کنارے پہنچ گئے تھے آدھے لوگ دشمنوں کو روکنے کے لئے حملے کرتے رہے اور باقیوں نے وہاں موجود جنگلی گھا سے ٹیمپریری ناویں بنانی شروع کر دی اور جہاں سے پانی کم تھا وہاں سے ندی کو پار کرنا شروع کر دیا جب سبھی نے ندی کو پار کر لیا تو وہ آگے بڑے اور ریارکی میں پرویش کر گئی دوستوں اب جون کا مہینہ آ چکا تھا سورج سر کے اوپر تھا تین کلومیٹر کا ریتیلا راستہ ان کے سامنے تھا جس کو پار کرنا تھا جو لوگ گھوڑے پر تھے وہ تو پھر بھی ٹھیک تھے لیکن جو پیدل چل رہے تھے ان کو تو جیسے بٹھی کے اوپر چلنے کا احساس ہو رہا تھا ریت اتنا بھینکر گرم تھا کہ چلتے چلتے کئی سنگھ بے ہوش ہو گئے ان کے پاس نہ جوتے تھے اور نہ ایکسٹا کپڑے تھے آخرکار اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کو پھاڑ کر ان کے پاؤں میں لپیٹا گیا ان کے شریروں پر جلنے سے پھپولے پڑ گئے کسی طرح سے انہوں نے اس نرک جیسے راستے کو پار کیا وہاں کے جنگلوں میں ایک یا دو دن بیتانے کے بعد سنگھوں نے شریحرگوبند پور کے پاس سے بیاس نادی کو پار کیا اب وہ دو آبا پہنچ چکے تھے وہاں میرکوٹ کے جنگل میں انہوں نے اپنے ٹینٹ لگائے ان کے پاس نہ برتن تھے اور نہ ہی بوجن بنانے کا کوئی سامان آس پاس کے گاؤں سے وہ کچھ کھانے کا سامان لے کر آئے گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑا گیا اس کے بعد کھانا بنا کر کھانے کی تیاری کرنے لگے اور سبھی کھانا کھا بھی نہیں پائے تھے کہ دو آبا کا نواب پتھانوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا لیکن سنگھوں نے اس کو بڑی آسانی سے پچھار دیا لیکن تبھی ان کو سماچار ملا کی لگپت رائے کی فوج نے ویاس ندی کو پار کر لیا ہے اور وہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں اس وقت سنگھوں نے دھرے کا کڑوا گھونٹ پی لیا اور اپنے گھوڑوں کو لے کر ستنوج ندی کو پار کرنے کے بعد مالوہ میں پرویش کر گئی دوستوں اس پورے کیمپین میں لگ بگ سات ہزار سنگھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور لگ بگ تین ہزار کے آس پاس مغلوں کے دوارہ گرفتار کر لیے گئے اور ان کو لاہور لائے گیا جہاں پر دلی گیٹ کے پاس گھوڑا بازار میں ان کو ٹورچر کر کے شہید کر دیا گیا یہ جو گھوڑا بازار ہے دراصل اس سمیں ایک طرح سے کسائی خانہ بن گیا تھا جہاں سکھوں کو لاکر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا وہاں پر شہیدوں کے کٹے ہوئے سیر اور لاشوں کے ڈھیر لگے رہتے تھے آج اسی ستھان کو شہید گنج کے نام سے جانا جاتا ہے سنگھوں کے خلاف لکپت رائے کے دورہ چلائے گئے سبھیان میں اتنی زیادہ سنگھیا میں سنگھوں کی شہیدی ہوئی کہ اس پورے پرکڑ کو چھوٹے گھلو گھارے کے نام سے جانا جاتا ہے دوستوں